بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کے بارے میں ہے پیارے بچوں علم بہت بڑی دولت ہے علم ہی سے انسان ترقی پر پہنچتا ہے علم ہی کی وجہ سے انسان اور جانور میں امتیاز ہے یعنی فرق ہے اور بغیر علم کے انسان جانور کی ماند ہے یہ نظم ہم ترنم کے ساتھ یعنی تیون کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ مل کے میرے ساتھ پڑھئے پڑے لکھے انسان بنیں گے پڑے لکھے انسان بنیں گے اپنی خود پہچان بنیں گے روشنی ہوگی علم ہنر کی پھر تو ہم زیشان بنیں گے پڑے لکھے انسان بنیں گے یاد کریں گے سبح و مساہم یاد کریں گے سبح و مساہم قرآہ کے جزدان بنیں گے پڑے لکھے انسان بنیں گے خدمت کر کے خلق خدا کی خدمت کر کے خلق خدا کی جنت کے مہمان بنیں گے پڑے لکھے انسان بنیں گے علم کی دولت پاکر حامد علم کی دولت پاکر حامد ہم سب حبدانوان بنیں گے پڑے لکھے انسان بنیں گے اپنی خود پہچان بنیں گے پیارے بچوں کتنا کتنی عالی انداز میں بتایا گیا ہے جب ہم پڑے لکھے اور پڑھ کر ہم تب ہی اچھے انسان بن سکتے ہیں جب ہم پڑے لکھیں گے اور لکھیں گے بغیر پڑے لکھے انسان اچھا نہیں بن سکتا کہتے ہیں نا ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھولوں سے ہوتی ہے چمن کی زینت اب دیکھیں نا علم کتنی بڑی دولت ہے اور ہمیں علم کیوں سیکھنا ہے ہمارے والدین کہتے ہیں نا کہتے ہیں بیٹا آپ پڑھ لو پڑھ لکھ کر بڑے ڈاکٹر بن جاؤ انجینئر بن جاؤ پروفیسر بن جاؤ اب بڑے آدمی بن جاؤ آفیسر بن جاؤ لیکن آپ کو پتا کیا کرنا ہے بیٹا بڑی گھاڑی لینا ہے بڑا گھر بنانا ہے لیکن آپ ان سے کہیں ابباجان سب کے ماں باپ ایسا نہیں کہتے کچھ ماں باپ ایسا کہتے ہیں بیٹا آپ کو پڑھنا ہے پڑھ لکھ کر لوگوں کی خدمت کرنا ہے آپ کو پڑھ لکھ کر معاشرے کو صدھارنا ہے دیکھو نا ہمارے سامنے ایک ایسا لڑکا جا رہا ہے جو پڑھتا نہیں ہمیں بڑا ہو کر ان جیسے بچوں کو بعد میں اگر ہمیں ایسے کوئی بچے دکھائے دیں گے تو ہم ان کو فری پڑھائیں گے ہم اگر ڈاکٹر ہیں تو کچھ ایسے جگہ دیکھتے ہیں جہاں بہت سے بیمار بچے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں تو اگر ڈاکٹر ہیں تو ہم ان کا علاج فری میں کریں گے تو کتنا بڑا ثواب ہے آپ اپنے والدین سے کہنا ابا جان امی جان ہم پڑھ لکھ کر معاشرے کو صدھاریں گے ہم پڑھ لکھ کر اپنی ایک پہچان بنیں گے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے تب ہی جا کر علم کا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پیارے بچے انشاءاللہ میں اگلے سبق میں آپ کو بہت خوبی طریقے سے بتاؤں گا علم کیا ہے تو اب انشاءاللہ ہم کہتے ہیں الفاظ معانی ٹھیک ہے الفاظ معانی کہتے ہیں ذی شان ذی شان کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا پیارے بچوں ذی شان کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت ٹھیک ہے ذی شان شان و شوکت مساء کہتے ہیں شام کو جزدان کہتے ہیں قرآن پاک کے پر غلاف ہوتا ہے جس کے اندر قرآن پاک رکھا جاتا ہے اس کو غلاف غلاف کو کہتے ہیں جزدان ٹھیک ہے خلق خدا خدا کی مخلوق جیسے ہم ٹھیک ہے ہم ہیں نا اللہ کی مخلوق خلق خدا ٹھیک ہے اور دیکھئے اب سوالوں کے جواب تو آپ ہی کو دینے ہیں آپ کو ڈونڈ کر اس میں سے نکال کر بتانا ہے کونسا کونسے کوسٹن کا کونسا آنسر ہے ٹھیک ہے یہ اپنی ناٹ بک پر آپ